اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے سے کاموں میں بیزی ہوں گے الحمدھوم بلاگ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں تو جی آج میں نے یہاں پر سجا دیاں ہیں برتن اور آپ دیکھ رہوں گے کہ درائنگ روم میں یہاں پر برتن کس لیے لگائے گئے ہیں تو یہ جی میں دکھا رہی ہوں کہ یہ ہیں سلور کے برتن سلور سٹیل تو سلور سٹیل یہاں سے آئٹم میں آپ کو خاص طور پر پہچان کرواؤں گی کہ جو سپونس وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی آئٹم ہوں انہیں ہم کس طرح سے بلکل نیا سا بنا سکتے ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی فانکشن ہے یا کوئی ایسے تہوار آ رہے ہیں تو چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی رہتی ہیں تو اس طرح کی کٹلری کو بلکل نیا بنا کر رکھنا ضروری ہوتا ہے تو آج میں اپنے گھر میں تمام ایسی کٹلری کو بلکل نیا بنانے والی ہوں اور اسی طریقے سے ہم سلور کی جوڑری کو بھی بہت ہی نیو سا بنا سکتے ہیں بیکنے میں یہ تمام سپونس بہت ساف سترے سے لگ رہے ہیں لیکن جی انہیں ہم چمکائیں گے چاندی کی طرح بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کام کے لیے پہلے سے میں نے چولے پر کچھ پانی فائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے استعمال کرنی ہے المونیم فائل اور یہ ہے جی ڈیکنگ سوڈا ڈیکنگ سوڈا مین میٹھا سوڈا اچھا جی کھلا پانی لینا ہے کم پانی نہیں لینا اور اسی پانی کے حساب سے ہم نے فائل کو اس میں ڈال دینا ہے یہاں سے پھاڑ لیں گے یعنی کہ یہاں سے کٹ لیں گے اور انگلیوں سے بھی کام نہیں ہوتا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ دانتوں سے بادام ٹوٹتے تھے اور میری امی کہا کرتی تھی کہ دانت خراب ہو جانگے نہ اہج کام کریا کرو اور اب تو ہاتھوں میں بھی جان نہیں رہی بہرحال کام کرنا ہے اور جس ہزار استعمال کر لیتے ہیں اور اس کو اسی حساب سے کٹ لیتے ہیں جنہاں کہ ہم نے پتیلے میں اس فائل کو ڈالنا ہے بہت ہی یونیک سا طریقہ ہے اور جب ہم اس طریقے سے برتنوں کو یعنی کٹلری کو یا کراکری کو چمکا لیں گے تو انبلیویبل یعنی کہ یقین نہیں کریں گے کہ اس قدر چمک رہے ہیں ہمارے برتن اور دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اسے کٹ لی ہے اور ہم نے اسے اس پتیلی کے اوپر یعنی پانی کے اوپر رکھ دینا ہے یہ اندر ہی چلا جانا ہے اسے ضروری نہیں کہ یہیں ٹھہرا رہے گا ہم نے جو جو چیز اس کے اندر ڈال دی ہیں جیسے جیسے اس کے اوپر جائے گی یہ خود با خود نیچے ہوتے ہی چلے جائے گی فائل اس میں ڈال دیں گے جی دو ٹیبل سپون میٹھا سوڈا یعنی کہ دو چمچ بیکنگ سوڈا اور ایک سپون ہم نے ڈالنا ہے سالٹ کا نمک کا اس بات کی ٹینشن بلکل نہیں لینی کہ فائل کیوں نہیں نیچے جا رہی ہے ابھی چلی جائے گی جی اس پر ہم نے بہت ساری کٹ لری ڈال دینی ہے کٹ لری کے علاوہ ہم کروکری بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہمارے پاس بہت ساری کروکری ہے اسی ٹائپ کی جس طرح کے سپونز کے آئیٹم ہوتے ہیں یعنی میں سپونز سے خاص طور پر مثال دوں گی سلور کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں سلور سٹیل کچھ ہوتے ہیں جرمن سٹیل تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کلین کرنا بھی مختلف ہوتا ہے تو میں آج جو خاص طور پر کلیننگ شیئر کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں جی جو ہمارے سپونز ہوتے ہیں اور ان کی کلیننگ یعنی کہ خاص سلور کی کلیننگ اور یہ ہے عام سلور بہت ہی ہلکا والا سلور تو یہ میں اس لیے اس میں ڈال رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایسا سلور ہم اس میں واش نہیں کر سکتے اس کی حالت دکھانا چاہ رہی ہوں اصل جو کلیننگ دکھانا چاہ رہی ہوں وہ ہوگی جی سلور کی یعنی کہ سپونز والے سلور کی آج کا ویلوگ صرف اور صرف سلور کی کروکری یا کٹلری کے بارے میں ہے جرمن سٹیل پر میں پہلے سے ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں بہت ہی آسان اور یونیک طریقہ ہے اس کا لینک آپ کو ڈسکریپشن باکس میں سے مل سکے گا سامنے دو طرح کے سلور رکھے ہیں ایک میں نے اس میں ڈالا ہے جی کولا کٹورا جو کہ برفالہ ہوتا ہے وہ ہے عام سلور اور دوسرے میں نے اس میں سپونز ڈالی ہیں جو کہ خاص سلور یعنی کہ خاص سلور سٹیل ہوتا ہے اور جو پتیلی یہاں پر استعمال ہو رہی ہے وہ ہے جرمن سٹیل ان تمام چیزوں کو ہم نے اس میں کچھ دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یعنی کہ پانچ سے دس منٹ اسی طرح اُبلتے ہوئے پانی میں پڑے رہیں گے اس کے بعد ہم انہیں باہر نکال لیں گے باہر نکال کر فوراں ہی ہم نے انہیں استعمال کرنا نہیں شروع کر دینا یعنی کہ ہاتھ نہیں لگانا انہیں کچھ تھنڈا ہونے دینا لیکن اس پر ہم نے ٹھنڈا پانی ہرگز نہیں ڈالنا اب میں یہاں پر آپ کو الگ الگ برتنوں کے بارے میں بتاؤں گی دو طرح کے برتن یعنی کہ ایک آپ کے سامنے یہ جو بہت نظر آ رہا ہے یہ ہلکا سلور ہے اور جو میں سپونز وغیرہ نکال رہی ہوں یا گلاس پڑا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ برتن نکلیں گے وہ سب کے سب سلور ہوتے ہیں اس سیم اسی طریقے سے ہم اپنے سلور کی جوڑری کو بھی واش کر سکتے ہیں بلکل نیا بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لئی ہے ایک ڈش جارے ویورز اصل کام اب سٹارٹ ہوگا یہ نہیں کہ ہم نے جو کچھ کر لیا وہ ہی تھا کچھ لوگ وہیں تک ہی اپنا کام کمپلیٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہو گیا یہ سارا کام ہمارے برتن صاف ہو گئے ہیں کروکری صاف ہو گئی یا کٹلری صاف ہو گئی ہے تو آگے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہوگا کہ ہمیں چاہیے ہوگا ڈینٹونک پاورڈر اگر ڈینٹونک پاورڈر اویلیبل نہیں ہے تو ہم کولگیٹ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں ڈینٹونک پاورڈر کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے صرف اور صرف 35 روپیز میں ہمیں یہ ایک بوٹر مل جاتی ہے اور جی اس کا جتنا بھی حصہ میں نے استعمال کیا ہے وہ قریباً ایک حصہ استعمال ہوا ہوگا اور تین حصے پاورڈر میرے پاس بچ گیا ہے جو کہ کافی عرصہ تاکہ استعمال ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے جی اسے گیلا نہیں کرنا بلکہ اس میں ہلکا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ ہلکا سا یہ ویٹ ہو بہت اچھے سے اسے گیلا کر کے نہیں رکھ دینا اور اسی میں ہم اسے اس طریقے سے رب کرنا سٹارٹ کر دیں گے ایک ایک آئیٹم اٹھاتے جائیں گے اور جی اس طرح سے بلکل ڈرائی ڈرائی پاورڈر کو اس کے اوپر رب کرتے چلے جائیں گے اسے ویٹ تو ہم نے کرنا نہیں اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ چاندی کی طرح چمکنے لگیں یہ دیکھئے جی آپ کے سامنے بہت زیادہ پرانے پرانے سے لگ رہے تھے چروع میں اور اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی ابھی ہم نے مارکر سمگوائے ہیں اور شونے کے بعد تو یہ اور بھی زیادہ چمکنے لگیں گے ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے کیونکہ آگے جا کر بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیز آپ کو نظر آنے والی ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا جی لیمپ ہمارے لیمپ بھی اکثر سلور ہوتے ہیں تو وہ بھی پڑے پڑے بھی بلیک ہو جاتے ہیں ان کا کلر یا ان کے اوپر مٹی وغیرہ خوب اچھے سے جم جاتی ہے یا ان پر رست آ جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہم کلین کر سکتے ہیں تو میں نے بھی ایک لیمپ کو اسی طرح سے کلین کیا ابھی تو میں آپ کے سامنے یہ چھوٹی بڑی چیزیں جو ہیں وہ کلین کر کے دکھا رہی ہوں پیارے ویورز دہاں رہے گے ہم نے یہ درائی درائی ہی پاورڈر کو استعمال کرنا ہے اس میں بلکل بھی دھلکا سا پانی بھی نہیں جانا چاہیے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا لیکن وہ اتنا نہیں کہ جو بہت ہی زیادہ اس سارے مطلب پاورڈر کو ویٹ کر دے پھر رب نہیں ہوگا اچھے انداز سے اور صرف اسے ہم نے اس طرح سے دیکھی بہت آسانی سے ہی چمکنے لگے ہیں اور چاندی کے تمام برطنوں کو ہم اسی انداز سے واش کر سکتے ہیں کلین کر سکتے ہیں یاد رہے کہ جرمن سٹیل کے برطنوں کو ہم اس طریقے سے بلکل بھی کلین نہیں کر سکتے آپ کے سامنے جو پتیلی رکھی ہوئی ہے وہ مطلب اس انداز سے کلین نہیں ہوگی اس کو کلین کرنے کے لیے الگ سے ویڈیو میں نے پہلے سے اپلوڈ کر رکھی ہے میں دوبارہ سے آپ کے سامنے یہ بات شیئر کر رہی ہوں اور انشاءاللہ اس کا لنک میں دسکرپشن باکس میں رکھ دوں گی جرمن سٹیل کے برطنوں کے لیے بلک آئل استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ میری ویڈیو میں ہی دیکھ سکیں گے تو یہ دیکھئے جی اس پاورڈر سے کس طرح سے برطن فوراں سے چمکنے لگتے ہیں پورا طریقہ آپ نے اسی انداز سے کرنا ہے جیسے کہ پہلے میں نے اسے پانی میں ڈالا اور اس کے بعد جی انہیں نکالا اور پھر اس کے ان کے اوپر پاورڈر لگایا اس طرح سے سارے برطنوں کو نیٹ اینڈ کلین کر کے ہم اپنے تہواروں کو اور اپنی پارٹیز کو اور آنے والے اچھے دنوں کو بہت ہی زیادہ خوبصور بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ جو ہمارے پاس لیمپس ہوتے ہیں یہ اس کا کور ہے اوپر والا تو یہ دیکھئے جی یہ بھی سلور میں ہے تو اس کو میں نے زیادہ گرم نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ گرم پانی نہیں ہے اس وقت فلیم آف ہے اور پانی بھی کچھ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو میں اسے بس اس میں اس طرح سے گھما رہی ہوں کیونکہ اس میں ایک وائر بھی استعمال کی گئی ہے جو کہ نائلن کی ہے اور یہ جو تمام بیرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ اسی سے پروئے گئے ہیں تو زیادہ اگر میں گرم اسے رکھتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نائلن خراب ہو جاتی تو یہ جی اسے آہستہ سے ہم نے ادھر ادھر گھما پھرا کے اور اسے اچھی طرح سے اس کا پانی جو ہے وہ اچھال اچھال کے نکال دینا ہے اور اسے ہم رکھ لیں گے جی یہاں پر اب کریں گے اس کی باری کلیننگ کی تو اس میں ہلکی سی رست بھی ہے اندر والی سائٹ پر تو وہ بھی اتر جائے گی اگر بہت زیادہ رست ہے بہت زیادہ زنگ ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اتر جائے گا تو آدھا ہی کام ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ چمکنے لگا یعنی ابھی میں نے اسے صرف سوڈا اور نمک والے پانی میں ڈالا ہے اور دیکھئے یہ کس طرح چمک رہا ہے اور باقی کام جو ہے یہ اس پاوڈر نے کر دینا ہے جو کہ دینٹونک پاوڈر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دینٹونک پاوڈر اگر ہمیں نہیں ملتا نہیں اویلیبل تو اس کے وجہ پھر ہم کول گیٹ پاوڈر استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں موجود جتنی بھی سلور کی چیزیں ہیں ہم انہیں اسی طریقے سے نیا نیا سا بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے جی رسٹ یہاں پر ہے اور یہ کس طرح سے اتر رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اگر تو لیم بہت پرانا ہے یعنی کوئی بھی چیز بہت زیادہ پرانی ہے اور اس پر رسٹ بھی بہت عرصے سے لگی ہوئی ہے تو آدھی رسٹ تو یہ اتار ہی دے گا باقی جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ جم چکی ہے لگ چکی ہے تو اسے اتارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت پرانی والی رسٹ کو جڑ سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے جیسے یہ ریمیڈی ہمارے ہاتھ لگی ہے آپ نے برطنوں کو چمکانا شروع کر دیا ہے اب کسی ایسی چیز پر رسٹ نہیں لگے گی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کلیننگ ہوتی رہے گی یقین کیجئے کہ جب تک مجھے اس چیز کا نہیں معلوم تھا میرے پاس جتنے بھی سلور کے برطن تھے میرا دل چاہتا تھا کہ میں انہیں گھر سے آؤٹ کر دوں استعمال نہ کروں اور بس اب اور برطنوں پر ہی گزارہ کروں لیکن اب جی میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی کیونکہ تمام چیزیں باقی برطنوں کی نسبہ بہت زیادہ چمکنے لگی ہیں میں کوئی چوٹ بول لیا نہیں اور یہاں پر انڈ میں یہ ڈش رہ گئی ہے اس کو بھی ہم اسی انداز سے کلین کر لیں گے تو یہ ہیں جی وہ ساری کی ساری چمکتی ہوئی چیزیں جو کہ آپ کے سامنے میں نے ایک بڑے ہی انداز سے کلین کی ہیں اور دیکھیں جی ایسا لگ رہا ہے جیسے آج ہی میں ساری چیزیں نہیں لے کر آئی ہوں اور یہ کوئی جادو کی پوڑیا ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسی انداز سے اپنے تمام کروکری کٹلر وغیرہ کو کلین کر لیں چمکا لیں جی کیسی لگی آج کی میری یہ خوبصورت سی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمرس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں اجاد رکھئے گا اللہ حافظ